تانلیہ والا سے خبر شامل کریں جہاں اہتا کا چہری میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا خاتون کی فائرنگ سے ایڈوکیٹ ملک صدیق شدید زخمی دوران مضاحمت فائر لگنے سے ایڈوکیٹ کا کلرک رب نواز بھی زخمی ہو گیا فقیل کے سیکیورٹی گارڈ کی جوابی فائرنگ سے حملہ ور خاتون حلاق ایڈوکیٹ ملک صدیق اوان کو تشویشناک حالت کے باعث فیصل آباد ریفر کر دیا گیا مختلف تھانوں سے پلس کی نفری طلب ایس پی صدر شمس الحق دورانی کچہری پہنچ گئے بات کریں گے اسی حوالے سے گلریز اقبال بھتی سے جی گلریز بتائے گا ہاتھا کچہری میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے برکہ پوش خاتون کی جانب سے ملک صدیق اوان ایڈوکیٹ پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں ملک صدیق اوان شدید زخمی ہوئے ہیں جبکہ ان کا جو کلرک ہے رب نواز وہ بھی زخمی ہوا ہے میں اس وقت جائے وقوعہ پر مجود ہوں میرے اقب میں کچہری کا مین گیٹ ہے جہاں پر پولیس سیکیورٹی تینات ہے ایس پی شمس الحق دورانی جائے وقوعہ پر مجود ہیں میرے ساتھ ایس پی مجود ہیں ان سے بات کرتے سر بتائیے گا واقعہ کیا ہے پولیس کی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے خاتون جو حملہ آور خاتون تھی اس کی شناخت کیا ہوئی ہے پولیس کی سیکیورٹی جو ہے وہ تو پروپرلی انٹیکٹ ہے آپ کو پتہ کہ جیسے کہ مین گیٹ پر ہماری لیڈی پولیس میٹر ڈیٹیکٹر چیکنگ کا اندظام جو ہے وہ ٹھیک ہے جو ہماری تحصیل تاندہ والا کی کچہری ہے اس کے دو گیٹ ہیں اور دونوں گیٹ پر جو اسی طرح ہم نے ڈیوٹی اپنی سٹنسن کی ہے آج جو انسیڈنٹ ہوا ہے کچہری سے باہر اسی طرح سے ہوا ہے کیونکہ گیٹ کی ڈیوٹی سٹنسن تھی اور سیکنڈلی یہ ہے کہ پرانا مقدمہ ایک ہے اور اس میں ٹرپل مرڈر کیس ہے چار سو کتیس گافے گاؤں میں اس حوالے سے یہ اس میں جو مدعی مقدمہ ہے یہ اس فریقی طرف سے اس خاتون کے بارے میں جو ہے وہ بات ابھی تک سامنے آئی ہے کہ یہ بقاعدہ ایسی لگ رہا ہے کہ جیسے پلاننگ کے تحت یہ خاتون یہاں آئی ہے اور اس نے آ کر جو ہے اس مقدمے کے جو وکیل صدیق آوان ہے ملک صدیق آوان ان کو ٹارگٹ کیا ان پہ فائر کیا جو اس سے زفنی ہوئے اور اسی کی ریٹیلییشن میں ان کے گن میں انہیں جو ہے جو ابھی فائر کیا اور جس سے یہ خاتون جو ہے یہاں ایکسپائر ہو گئی ہے ابھی میں موقع موجود ہوں تمام لیگل پرسیڈی کا ہم مکمل کر رہے ہیں اور بزید مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسی پارٹی کے لوگ جو ہیں کوئی وہ لاہور بھی روانہ ہو چکے تھے پہلی جس سے یہ بات بظاہر ابھی پریزنڈی یہ محسوس ہو رہی ہے کہ ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا اور اس میں ممکن ہے کوئی ایسی پلاننگ کر کے انہوں نے ساری چیز کو آج کا انسیڈن یہاں پہ کیا ہے انویسٹگیشن جاری ہے انشاءاللہ میرٹ پہ کریں گے جو ملزمان ہمارے پاس ہیں جو اس حوالے سے جو کیسز کے حوالے سے ان کو ہم انٹیروگیٹ کر رہے ہیں تو اس پر لاہ ڈیسائیڈ کریں گے اور میرٹ ڈیسائیڈ کریں گے سر یہ بھی بتائیے گا کہ ابتدائی جو معلومات ہیں ان میں ایک خاتون ساتھی اور ایک اور ان کا جو ہے وہ یہاں سے ہی گرفتار کیا گیا ہے کوئی اس حوالے سے کیا اقدامات اس چیز کو نرث کرنے کے لیے کہ اصل فیکچر پوزیشن کیا ہے کچھ لوگوں کو ہم اپنے حراست میں لیں گے ان کو شامل تفتیش کریں گے ان سے ہم انکوائر کریں گے پوچھ گوچھ کا مرحلہ جاری ہے کہ اصل یہ انسیڈنٹ ہوا کیوں اور کیسے ہوا اور اس کی کیا وجوہات ہے کیا اس کی لنگیج ہے وہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ٹریس آٹ کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے اب مفصل لوگوں کو ہم نے ان کو بلائیا ہے اپنے پاس وہ انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گے اور پھر ہر چیز کلیر ہو جائے گی یہ بھی بتائیے جو حملہ آور خاتون ہے اس کی شناخت کس نام سے ہوئی ہے اور یہ جو ہے خاتون پہلے بھی اس مقدمے میں جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے فرط نام کی خاتون ہے یہ چار سو کرتیس گاؤں سے ہی اس کا تعلق ہے تو ابھی مزید اس کی تفتیش ابھی کر رہے ہیں پریزنٹ ہی میں مزید انڈویسٹیکیشن کے والے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بھی میں نہیں سمجھتا مناسبت اس میں ڈسکلوز کروں تو انشاءاللہ ہم تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور اس میں آن میرے ڈیسائیڈ کریں گا ہر چیز کو جو ہے جو خاتون ہے اس کے حوالے سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے موقع پر جو ہے وہ ایس پی شمس الحق دورانی وہ مجود ہیں ایس ایس پی آپریشن ڈاکٹر رزوان انہوں نے بھی ہاں پر وزٹ کیا ہے اور جائے وقوعہ کا جائزہ لیا ہے شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں فرنزک کی جو ٹیم ہے اس کی جانب سے بھی جو ہے وہ واقعہ کی مکمل تحقیقات کی گئی ہیں فنگر پرنٹس لیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ تمام جو شواہد ہے وہ مکمل کیے گئے ہیں پولیس کی جو ہے وہ بھاری نفری تھانہ صدر سٹی اور اس کے ساتھ دیگر تھانوں سے وہ بھی یہاں پر موجود ہے جو ایس ایس پی ہیں ایس پی شمس الحق دورانی ان کی جانب سے جو ہے وہ اس واقعہ کی مکمل جو ہے وہ تحقیقات ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتا رہے ہیں تاندیہ والا سے جہاں اہاتہ کے چہری میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا فائرنگ سے ایڈوکیٹ ملک صدیق شدید زخمی دورانے مضاہمت فائر لگنے سے ایڈوکیٹ کا کلرک رب نواز بھی زخمی ہو گیا وکیل کے سیکیوریٹی گارڈ کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور خاتون حلاق ایڈوکیٹ ملک صدیق عوان کو تیش پیش ناک حالت کے باعث فیصل آباد ریفر کر دیا گیا مخصر افتانوں سے پولیس کی نفری طلب اس پی صدر شمس الحق دورانی کا چہری پہنچ گئے